اب اگلا سوال لے لیتے ہیں کہ جس میں کافر ہے اور بڑا اچھا آدمی ہے نیک کام کرتا ہے لوگوں کی مدد کرتا ہے لوگوں کی خدمت کرتا ہے لوگوں سے اچھے سے پیش آتا ہے دوسرے لوگوں کے مذہب کا خیال کرتا ہے مسلمانوں کا خیال کرتا ہے مسلمانوں کو تنگ نہیں کرتا لیکن ہے کافر تو پھر ایسے کا کیا ہوگا دیکھیں اللہ تعالی نے ایک بہت ہی واضح اصول قرآن میں بیان فرمایا ہے اگر ایک آدمی تک اسلام پہنچا اور اسے اسلام کی تعلیمات ملی اور اس نے انہیں ملنے کے بعد قبول نہیں کیا تو وہ کافر ہیں کیونکہ کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا چاہے وہ دنیا کا سب سے اچھا آدمی ہو جو اپنے رب کو نہیں پہچان سکا اس سے زیادہ بے وقوف کون ہوگا اور تم کس نیکیوں کا بدلہ چاہتے ہو تم نے نیکیاں رب کے لیے کی نہیں دیکھیں نا آپ اللہ تعالی کے لیے اگر اچھے کام کیے ہیں تو اللہ تعالی سے جزا مانگنا بنتا ہے جب کام ہی اللہ کے لیے نہیں کیے تو جزا مانگنا بنتا نہیں ایک دہریہ ہے ایتھیسٹ ہے خدا پہ یقین نہیں رکھتا وہ اچھے کام کرتا ہے کوئی فلاحی ادارہ چلاتا ہے کوئی سوشل ورک چلاتا ہے تو وہ اللہ سے جزا کا حقدار کیوں نہیں ہے کیونکہ اس نے اللہ کو کبھی مانا ہی نہیں اس نے اللہ کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ایک آدمی جو ہے وہ دیوی دیفتاؤں کی پوجا کرتا ہے پتھروں کو مانتا ہے تو وہ اللہ تعالی سے کیوں جزا کی امید رکھتا ہے کیونکہ اللہ تعالی کے لیے تو اس نے کبھی کچھ کیا نہیں جب کیا نہیں اس کے لیے تو ماننا بھی بیکار ہے اب آسان سی بات ہے آپ ایک کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں آپ کو اسی کمپنی سے تنخواہ ملتی ہے یا آپ کوئی کسی اور کمپنی سے تنخواہ اٹھاتے ہو اور کام کسی کے لیے کرتے ہو اگر آپ کام کسی کے لیے کرتے ہو اور تنخواہ کہیں سے اٹھاتے ہو تو پھر آپ تو بددیانت ہوئے خیر بہرحال اللہ تعالیٰ اسے ہی جزا دیں گے جس نے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کام کیا تو اسی لئے اگر وہ شخص جس کو کبھی دین پہنچا ہی نہیں اس کا الگ معاملہ ہے ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں دنیا سے چلے گئے اچھے لوگ تھے اور ان تک دین کبھی پہنچا ہی نہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی تو اس عقل کو کیوں نہیں استعمال کیا بندے نے اس عقل کے ذریعے اپنے رب کی معرفت جس طرح کی بھی چاہی وہ کیوں نہیں اس نے حاصل کرنے کی کوشش کی اس کی اس بےوقوفی کے اوپر وہ سزا کا مستحق ہے کہ وہ جانوروں کی اسی زندگی جیتا رہا اور اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی اور دوسری بات کہ جو ان حالتوں میں چلے گئے کہ ان تک حق کبھی پہنچا ہی نہیں تو ان کے لئے قیامت کے دن الگ معاملہ ہوگا ان کا الگ طریقے سے امتحان لیا جائے گا پھر اس امتحان میں جو پاس ہوں گے جو وہ جنت میں جائیں گے اور اس امتحان میں جو فیل ہو جائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے تو ان کا اور معاملہ ہے کہ جنتہ کبھی حق پہنچا ہی نہیں وہ تو کیٹیگری ہی اور ہے وما علینا اللہ البلاغ موسیقا 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 موسیقا